بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بیحسان الی اوم الدین اما بعد محترم حضرات و خواتین دلوں کے اعمال کی اس گفتبوں میں آپ تمام کا استقبال ہے ہم لوگ اخلاص کے موضوع پر کہ اخلاص سے آدمی کو دنیا اور آخرت کے فوائد فائدے ہوتے ہیں اس کے تعلق سے کچھ باتیں سن رہے ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم رمضان مبارک کے آخری دس دنوں میں داخل ہو رہے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کی مغفرت فرمائے آمین کل کے درس میں ہم نے اس بات کا ذکر سنا ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا گناہ چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ان کی جڑے تین چیزوں پر جاتر ملتی ہیں پہلی چیز آدمی کا اپنے دل کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جوڑنا دوسری چیز اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر پانا غصے کی روح میں بہ جانا تیسری چیز شہوانی قوتوں کی کیچھے چلا جانا اسی کے تعلق سے کچھ باتیں کل کے درس میں ہم نے سنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات معلوم ہے کہ بدکار جب بدکاری کرتا ہے یعنی زانی جب زنا کرتا ہے العیاد باللہ اس لیے کرتا ہے کہ اس فعل سے اس کی دل میں محبت ہے اگر اس کی دل میں اللہ کی قشیت ہو اللہ کا ڈر ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر جو اس کی دل میں ہے اللہ کا وہ خوف اور خشیت اس کے شہوت کو کچل دے گا وہ ہرگز ایسا گناہ نہیں کرے اللہ تبارک و تعالی کی محبت اس کی اس گناہ پر غالب آ جائے گی وہ گناہ ہرگز نہیں کرے گا یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے صورت یوسف میں کہی جو بار بار ہم نے سائد کو پڑھا کذارک لنصرف عنہ السوء والفحشا انہو من عبادنا المخلصین اس واسطے کے ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا مخلص بندوں میں سے تھے اور سی طرح اور ایک جگہ شیخ علیہ السلام فرماتے ہیں وَذَارِكَ أَنَّ الْقَلْبَ إِذَا ذَاقَ حَلَاوَةَ عُبُودِيَّتَهُ دل جب اللہ تعالی کی حبودیت اور کی مٹھاس چک لیتا ہے اس کی مٹھاس اسے لگ جاتی ہے لَمْ يَكُلْ شَيْءِ اب کوئی چیز اس کے سامنے محبوب باقی نہیں رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر برائی اور فہش اور منکر سے اسے بچا دیتے ہیں اس کے لئے کہ مخلص آدمی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عبودیت کی مٹھاس چاوزن ہوتی ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی عبادت عبودیت اور بندگی کے مٹھاس سے بھر گیا ہوتا ہے اب وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اسے ہر چیز سے بچا دیتی ہے اب جیسے شیخ نے کہا اِذَ لَيْسَ عِندَ الْقَلْبِ لَا أَحْلًا دل کے پاس سب سے میٹھی چیز سب سے لذیذ چیز سب سے پیاری چیز سب سے نرم چیز سب سے عمدہ چیز حَلَاوَةِ ایمَان ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے ایسا ایسے ایمان کی مٹھاس جو اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی کو شامل ہو اس کی محبت کو شامل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے دیم کی اخلاص اخلاص وہ دین اللہ کہ سارا دین اللہ تعالیٰ کیلئے خالص کر دیں تو یہ ساری چیزیں اس بات کی متقادی ہوتی ہیں کہ وہ دل کو صرف اللہ کی طرف کھیچیں اب دل پورے کا پورا اللہ کی طرف کھیچا چلا جاتا ہے خَائِفَ مِّن اللہ سے درنے لگتا ہے اللہ کی جنت میں رغبت رکھنے لگتا ہے اللہ کے عذاب سے درنے بھی لگتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورة خاف میں ایک آیت کہی کہا مَنْ خَشْيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيمٍ مَنْ خَشْيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيمٍ اللہ سبحانہو و تعالیٰ اس آیت میں اسی بات کا ارشاد فرماتے ہیں جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اسی طرح شیخ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس طرح کی تمام فحش اور منکرات سے روپ دیتا ہے جب بندے کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے اور جب اخلاص سے دل بھر جاتا ہے تو بندے کو بس ایک چیز میں لدت نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اسے میں جائے اس کے علامہ کسی چیز کا اس کے پاس اہمیت نہیں ہوتا کسی چیز سے جڑنے کی کسی چیز سے اپنا تعلق بنانے کی اس لیے کہ دل میں اب صرف اس کے اللہ کی محبت ہی ہے اور کسی اور چیز کی اس کے پاس اہمیت نہیں ہے اور پھر وہ شرک اور ایسی تمام برائیوں سے نجات پا لیتا ہے اور اس سلسلے میں ایک اور بات بھی شیخ نے کہی کہ ان الاخلاص ایک آخری بات اخلاص کے دنیاوی فائدوں کو بتاتے ہوئے اس میں ایک بات بتائی گئی ہے اَنَّ الْإِخْلَاصَ يَرُدُّهُ إِلَىٰ أَصْلِهِ مِنَ الْبِرِّ وَالْطَاعَ اخلاص اس کی اصل نیکی اور اطاعت ہے اور اخلاص بندوں کو گناہوں سے اور دنیا سے شمٹ جانے سے روکتا ہے اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان اگر اس کا دل اور اس کی نیت بھلے دنیا سے کتنا ہی چپک جائے اور اس کے جوارح دنیا کی طرف مائل ہو جائیں اگر وہ اخلاص کے ساتھ ہو اور جیسے کہا کہ اخلاص اس کی اصل نیکی اور اطاعت ہے اور یہ اخلاص اسے گناہوں سے اور دنیا سے چپک جانے سے روکتا ہے تو اس کا ذکر آخری بات اس سنسرے میں ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو پیش کریں گے اور اسی طرح ہمارے ساتھ اور بھی باتیں آئیں گی یہ تو باتیں تھی اخلاص کی کہ دنیا میں اس کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اخلاص سے اور آگے ہمارے ساتھ اور بھی گفتگو ہے کہ اخلاص سے آخرت میں کیا کیا فائدے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو مخلص بندوں میں سے بنائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ